بشاور سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایک سرکاری محکمے میں کچھ عرصے سے کچھ سیٹیں خالی ہیں میری ڈگری مکمل ہو گئی ہے میں اس سیٹ کے لیے اپلائے کر سکتا ہوں مگر وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو کیا میں پیسے دے کر ملازمت حاصل کر سکتا ہوں میری کمائی حرام تو نہیں ہوگی کمائی تو حرام کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھیں گے تو وہ ذمہ داری پوری کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ اس ذمہ داری پوری کرنے کے اہل بھی ہیں اور ذمہ داری بھی پوری کریں گے تو آپ کی تنخواہ حلال ہوگی اگر وہ ذمہ داری آپ پوری نہیں کریں گے ڈنڈی ماریں گے اس میں تو جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی تنخواہ حرام ہوتی چلی جائے گی آپ کی تنخواہ کے حلال حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے چاہے رشوت دے کے سیٹ حاصل کی ہو یا رشوت دیے بغیر حاصل کی ہو ہاں رشوت دینا جائز نہیں ہے حرام ہے نجائز ہے لیکن اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب آپ کسی کا حق مار رہے ہوں آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں اور دوسرا اہل ہے جو اہل ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور جو نا اہل ہے وہ رشوت دے کے اس سیٹ پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے یہ عمل حرام ہوگا لیکن اگر آپ اس سیٹ کے اہل ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اہل ہوں اور یہ رشوت لے کے کسی اور کو وہ سیٹ دے دیں گے حالانکہ میں اس کا پورا پورا اہل ہوں تو ایسے موقع پہ آپ کے لیے رشوت دینا بھی جائز ہے ایسی صورت میں صرف رشوت لینے والے کو گناہ ملے گا دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ دینے والا اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے جو اس کا جائز حق بنتا ہے اور اس پہ ظلم کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ پہ ظلم ہوگا اور دوسرا جو نا اہل ہے اس کو وہ سیٹ دے دی جائے گی تو ایسے موقع پہ پھر اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دی جا سکتی ہے اس صورت میں دینے کا گناہ نہیں ہوگا صرف لینے کا گناہ ہوگا لینا بھار صورت حرام ہے